محبان اہلِ بیر نیم رافضی جو اہلِ سنت کے سٹیجوں پہ نیلے پیلے پیر اور یہ موپھٹ خطیب اور بے لگام نقیب اور انپڑ جاہل ناتخانوں نے جو ادھم بازی آج کل وہ علی 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 کا جو آپ دیکھتے ہیں نا عرصے سے رنگ محفل صدیق اکبر کی ہو رہی ہو منقبت مولا علی کی محفل فاروق اعظم کی ہو رہی ہو منقبت مولا علی کی محفل نہیں دیکھتے ملاد کی اے محرم کی اے کیا وہ پیسے لوٹنے کے لیے اور وہ شیعوں والا پورا رنگ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان پر نظر رکھو اب وہ بالکل ابل 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 کے آگئے ہیں بڑے بڑے کئی بیانات میں الحمدللہ ہم نے نام بھی بتا دیئے کام بھی بتا دیئے اب وقت نہیں ہے تو یہ سارے تحقیق کا ٹائم کس کے پاس ہے کہاں بس ٹھوک دو حتوہ لگا دو الزام جو علی کا ذکر کرے وہ شیعہ جو حسین کا ذکر کرے وہ سننی ہے کوئی سننی بچائی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے میں آج کے دور میں کوئی سننی نہیں بچائی شبیر الورسی سننی نہیں تاہر القادری سننی نہیں قادم پاشا سننی نہیں حابی بل حسینی سننی نہیں تو کون پیرا باپ سننی ہے میں نے کہا سن آگر علی اب علی کا بوگز کیسے بتا چلتا ہے یہ کہاں سے لے کے آیا آپ روایت یار یہ تُو نے باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا اچھا زیادہ علی علی نہیں کرنا چاہیے اچھا کیوں آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی یہ بوگز کے سینگ نہیں ہیں یہ میری قوم سمجھے لیکن کیا سمجھا ہوگا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو یہ صدیوں سے خارجوں اور ناسپیوں کا چیزہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں غلط ہے اس پارہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق میں تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا تھے اس لیے اس لیے تم جتنا جتنا فتوے لگاؤ گے تم جتنا جتنا ہمیں تباہو گے کہ ہم علی کا نام نہ لیں ہم یہ ذکر دبل کرنا شروع کر دیں گے نعرہ حیدری 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 حیدر 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 موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زلدگی چھوڑ دیں علی پہ بھونکنے والوں سلاکہ بہتر ہے علی پہ بھونکنے والوں سلاکہ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے ہم تو موت کے در سے کیا ہم